بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرمے ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا مالا علی کردستانی کے بہت زیادہ چرچیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور انہوں نے اسلام آباد میں بھی پڑاؤ کیا تھا اور اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد میں بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ ایک مذہبی روحانی شخصیت کے بہت چرچیں دیکھنے میں آ رہے ہیں اور لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن آج میں اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ مالا علی کردستانی کا تعلق کس علاقے سے ہے کس ملک سے ہے اس کے علاوہ وہ پاکستان کیسے پہنچے تھے مالا علی کردستانی کے نظریات کس نویت کے ہیں اور انہوں نے سعودی عرب میں ایک نبینہ شخص کا علاج کیا تھا کیا وہ شخص واقعی نبینہ تھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مالا علی کردستانی کون ہے کیونکہ تین ناموں سے یہ جانے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے مالا علی کردستانی کے نام سے اور جہاں پہ مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی جاری ہیں اور دعوے کیے جاری ہیں کہ نابینہ افراد قوت اسمات سے محروم افراد معذور افراد کا یہ علاج کرتے ہیں پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ مالا علی کردستانی کے تین نام کون کون سے ہیں لوگوں کو جب وہ ملتے ہیں تو کیا نام بتاتے ہیں سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ انہیں کس نام سے بنایا ہوا ہے اور وہ کس نام سے مشہور ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مالا علی کردستانی جب پاکستان میں آئی تھے تو بہت زیادہ سیاسی لوگوں نے ان کے ساتھ تصویریں بنوائی تھی جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی سابق وزیر اطلاعات انہیں شریعت فردوت عاشق آوان سنیٹر تلہ محمود اور دگر کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ تھی ویڈیوز بنائی اور اس کے علاوہ جو مالا علی کردستانی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے سنیٹر تلہ محمود کے فارم ہاؤس پہ ایک عوام کا جمع غفیر تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے پشاور کا اعلان کیا تھا کہ وہ پشاور بھی جائیں گے اور اس دن جس دن یہ چودہ یا پندرہ تاریخ تھی نومبر اس دن پانچ لاکھ سے زائد افراد شاور میں ان کا انتظار کرتے رہے لیکن یہ وہاں پہ نہیں گے اس کے علاوہ پروگرام میں مزید آپ کو یہ بتائیں گے کہ حقیقی طور پر یہ کیسے علاج کرتے ہیں علاج کن کن چیزوں کا ہوتا ہے کیا واقعی ان کے علاج سے کوئی فیضیاب بھی ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور مالا علی کردستانی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ہیں کون مالا علی کردستانی ہیں کون سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ترکی میں وہ اپنا نام ملہ علی کلکی استعمال کرتے ہیں کہ مالا علی کردستانی تو ہے لیکن ترکی میں ان کا نام ملہ علی کلکی ہے اور فیس بک پیش جو ہے انہوں نے بنایا ہے طبیب مالا علی محمود کردی کے نام سے بنایا ہے اور وہ اپنا جو تعرف ہے وہ علی محمود حسن کے نام سے کرواتے ہیں کہ یہ تین مختلف نام ہیں ترکی میں میں نے آپ کو بتا دیا ملہ علی کلکی کے نام سے مشہور ہے فیس بک پیش انہوں نے جو بنایا ہے طبیب مالہ علی کردی کے نام سے بنایا ہے اور اس کے علاوہ پرسنلی جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں مالہ علی کردستانی کے نام سے یہ مشہور ہیں تو یہ اپنا نام علی محمود حسن بتاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو تعلق ہے کردستان کا اقلاقہ کلک ہے یہ کردستان جو ہے عراقی کردستان کا اقلاقہ کلک سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پہ ابتدائی طور پر انہوں نے وہاں سے پہلے کلینک بنایا اور بہت زیادہ وہاں پہ لوگ ان سے علاج کرنے کے لیے آتے تھے علاج کرواتے بھی تھے معذور افراد کو یہ اسپیشلی ان کا علاج کرتے تھے تاہم بعد ازا کردستانی حکومت نے ان کو کردستان سے بدخل کر دیا اور وہ مالالی کردستانی سعودی عرب آگئے اب سعودی عرب جب آئے تو سعودی عرب میں بہت زیادہ شکایات ملنا شروع ہوگی کیونکہ وہ تو اس چیز کو بدد سمجھتے ہیں سعودی حکومت بدد سمجھتی ہے سعودی عرب میں انہوں نے ایک نبینہ شخص کا علاج کیا اب وہ نبینہ شخص کون تھا یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو لوگ مجبور لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی سہارا ڈونڈتے ہیں اب ہم لوگ تو رب کی بارگاہ میں گرگڑھانے کے بجائے ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ علاج کرتے ہیں جبکہ اللہ پاک قرآن مجید میں ہر چیز کا حل انہوں نے بتایا ہوا ہے اگر ہم کلام پاک پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو سورتناس اور سورتفلق اتاری گی تھی اور سورتناس اور سورتفلق ساتھ ساتھ دفعہ پڑھی گی تھی لیکن ہم بجائے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما العمال و بالنیات ہم بجائے رب کو رازی کرنے کے ہم یہ جو دو نمبر ڈبا پیر ہے ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ کچھ کریں گے کتنی زیادہ پاکستان میں مسالیں ہیں بیرون ملک کتنی زیادہ مسالیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ سارے صرف شبد آباز ہیں ان کو شبد آبازی کہی جائے گی لیکن میں بات کر رہا تھا مانا علی کردستانی کی کہ سعودی عرب میں جب وہ گئے تو کیا وہاں پہ انہوں نے جو علاج کیا تھا ایک نابینہ شخص کا واقعی وہ نبینہ تھا سعودی ذرائع ابلاغ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاض میں ایک جنرلیس مکیم ہے انہوں نے یہ بتایا کہ مالا علی کردستانی جب یہاں پہ سعودی عرب میں آئے تو ان کو یہاں سے یہ کہہ کر کہا گیا کہ آپ صرف حج عمرے کے لیے آیا تو آپ وہی کریں جو آپ نے کام پکڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایک شخص جو لائے گیا تھا اس کی ویڈیو بھی جو مالا علی کردستانی ہے ان کے فیس بک پیج کے اوپر طبیب جو ان کا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بعد ازا معلوم ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ سعودیہ کا نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے علاقے کا تھا اور وہ بینائی سے محروم نہیں تھا یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ نابینہ نہیں تھا بلکہ اس کی بینائی کمزور تھی اور انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ سعودیہ کا ہے لیکن اب آپ یہاں پہ ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ مالالی کردستانی جو ہیں ان کے نظریات کس نوعیت کی ہیں ایک انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ میں گنجے پان کا اور بال گرنے کا علاج بتاتا ہوں اور اس میں کہا گیا تھا جی گوبر میں خاص قسم کا آپ تیل ڈالیں تو اکتر دنوں کے اندر آپ کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے لیکن مالالی کردستانی خود گنجے تھے انہوں نے ترکی سے مسنوی بال لگوائے تھے یعنی کہ جو سرجری ہوتی ہے اس کے ذریعے انہوں نے بال اگائے تھے اور یہ بات تو یہ کرتے ہیں پھر ایک دفعہ انہوں نے ایک لائیو ٹی وی شو میں اربیل ایک شہر ہے وہاں پہ ان کو لائیو ٹاک شو میں بٹھایا گیا اور وہاں پہ ایک معذور بندہ بھی بلایا گیا تو کیونکہ یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ یہ علاج کرتے ہیں لیکن لائیو ٹاک شو میں جب ان سے کہا گیا اس معذور بندے کا علاج کریں انہوں نے کوشش بہت کی لیکن ان سے علاج نہ ہو سکا تو اس کے بعد انہوں نے مختلف بہانے بنانا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا جی کہ اس شخص کے علاج کرنے کے لیے مجھے روزہ کی حالت میں ہونا چاہیے کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے بعد میں علاج کرتا ہوں لیکن جب وہ اسلامباد میں آئے تو اسلامباد میں عوام کا جمع غفیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیٹر تلہ کے فارم ہاؤس کے باہر عوام کا جمع غفیر تھا پھر فیصل مسجد میں انہوں نے جمعہ کی نماز بھی ادا کی لیکن وہ ترکی تھے ترکی سے وہ پاکستان کس طرح ہے مختلف طریقوں سے آئے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مالا علی کردستانی کا ترکی میں ایک دفتر تھا وہاں پہ پولیس نے چھاپا کیوں مارا تھا اب یہ وہ چیزیں دیکھیں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان میں آنے سے پہلے مالا علی کردستانی کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب پاکستان میں آئے تو ان کا کٹا چھٹا بھی کھلنا شروع ہو گیا کہ تین ناموں سے یہ جانے جاتے ہیں علی محمود حسن یہ نام بتاتے ہیں ترکی میں انہوں نے ایک دفتر بنایا تھا وہاں پہ کچھ لوگوں نے شکایت لگائی تھی کہ یہ بچوں کو مارتے ہیں اس کے بعد ترکی پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا یہ خود تو وہاں سے فرار ہو گئے لیکن ان کا دفتر سیل کر دیا گیا اب یہ علاج کس طرح کا کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ان کے نظریات بتائے کہ گوبر جو ہے اس میں تیل ڈالے کتر دن میں بال آ جئے ہیں لیکن خود انہوں نے مصنوعی بال لگوائے ہوئے ہیں اب یہ علاج تو کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر پہنچنے کی واش ٹائم کی ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے اور انقریب ہم آپ کو وہ چیزیں بھی دکھائیں گے کہ جو یہ دم کرتے ہیں دم میں بالکل طاقت ہے اللہ کی کلام میں طاقت بہت زیادہ ہے لیکن رب یہ بھی فرماتا ہے کہ انہمال امالو بل نیات لیکن بظاہر طور پر تو مالالی کردستانی یہ لگتے ہیں کہ شوبدہ باز ہیں شوبدہ بازی کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی اوام بلکہ پوری دنیا کی اوام آپ شوبدے دکھاتے جائیں تو آپ کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیں گے اور اگر آپ کے پاس واقعی علم ہے کلام الہی کا علم ہے وہ دیر سے اثر تو کرتا ہے لیکن لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی آپ ان کو شوبدہ دکھائیں گے تو فوری طور پر وہ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے مالالی کردستانی کی مزید جو حقیقت ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جو علاج کرتے ہیں علاج کی حقیقت کیا ہے آیا ان سے جو لوگ علاج کرواتے ہیں واقعی وہ صحتیاب ہوتے ہیں یا نہیں اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ